بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہیں محمد اسکر مالک اور انفرمیکس کے تمام ویورز کو خوش شام دی دوستو آج کا ٹاپک بہت اہم ہونے والے ازاد ویزا کے حوالے سے جو دوست ازاد ویزا پر سوٹی ریبے میں آنا چاہتے ہیں یا آنے کا مستقبل میں ارادہ رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کے علاق خراب ہیں دنیا میں جو بہت لوگ موک کر رہے ہیں پاکستان سے ہر کنٹری میں ویزا کے حوالے سے تو میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کو یہ میں کچھ پری انفرمیشن دے دوں تاکہ آپ یہاں پہ آنے کے بعد جو مشکلات بہت سارے لوگ ازاد ویزا پر کر رہے ہیں آپ لوگ انہوں مشکلات سے باش سکیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ لوگوں کے لئے نئے نئے ٹاکس پر ویڈیو بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے اور اس سے آپ لوگوں کو نوٹفکیشن ملتا رہے گا تو دوستو اگر آپ سعودی ریبیا میں آنا چاہتے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ بھی ازاد ویزا پر تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دو چار چیزیں ہیں سکلز ہیں وہ بتاؤں گا تاکہ آپ یہاں آنے سے پہلے ان پریشانیوں سے بچ سکیں کہ جو دوست میرے جاننے والے یہاں پہ ازاد ویزا لے کے آتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے بہت سارے پیسے کمالیں گے باقی لوگ بھی کمارے ہیں ایسا جائے اس میں یہ غلط نہیں ہے کہ نہیں کمارے لوگ کمارے ہیں لیکن آپ وہاں سے کچھ سوچ کے آتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو سرنلی ریالیٹی کچھ اور مل جاتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے آپ کا بھی اور آپ پہ جو پیارے وہاں پہ رہتے ہیں جو آپ خواب جو لے کے آتے ہیں اپنا سوچ کہ ہم یہاں پہ جا کے میں ویل سیٹل ہو جاؤں گا اور آپ کو اچانک سے جب پریشانی ہوتی ہے تو آپ ٹینشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کی فیملی بھی پیچھے سے پریشان ہو جاتی ہے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں آپ لوگوں کو اس میں بتاتا ہوں ایسے دوست جو پڑھے لکھے ہیں وہ دوست اور ایسے دوست جو پڑھے لکھے نہیں ہیں دونوں کے لئے یہ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانا جا رہا ہوں ایسے دوست جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور سعودیہ میں آنا چاہتے ہیں کسی ازاد ویزا پر تو ان کے لئے میری ایڈوائس یہ ہے آپ آٹھ لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ ویزے پر لگا کے یہاں آتے ہیں اور آپ پھر وہی لیبر کا کام کرتے ہیں کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا تو مشکلات آپ کے لئے بڑھ جاتی ہیں تو آپ آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا جو ٹیکنیکل سکلز ہیں جو یہاں سعودیہ میں چل جاتی ہیں جس سے آپ لوگ اچھا روزگر کما سکتے ہیں تو اس میں پہلے آ جاتی ایسی ٹیکنیشن آپ کسی بھی شاپ پہ پاکستان میں ایسی کا پریکٹیکل ہی کام کریں کورس نہ کریں کورس سے کیا ہوگا آپ کو پڑھا جائے گا کنسپ لیکن ریالیٹی جو پریکٹیکل کام کریں گے تو آپ ربل شوٹنگ ورک کو چیک نہیں کر سکتے اس چیز کو تو آپ پریکٹیکلی کسی شاپ پہ کسی جگہ پہ آپ ایسی کا پروپرلی ایکسپیرینس گین کریں تاکہ یہاں پہ آئیں تو آپ دوست بھی کر سکیں سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے کوئی ورکشاپ اگر آپ ورکشاپ میں کسی میکینیکل کسی کام کو جانتے ہیں آپ سعودیہ میں موڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ورکشاپ کا ہونور لازمی ہونا چاہیے اس کے بعد ایسے دوست جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو الیکٹریکل کا بھی بہت ڈیمانڈ ہے پلیکٹریشن اور الیکٹریکل یہ دونوں ایک لیتر لیتر فیلڈ ہیں الیکٹریکل کا اگر آپ کو کام آتے ہیں آپ پورا ای ٹو زی ویرنگ اور اس کے کنسپٹ جانتے ہیں اور پورا ایکسپیرینس رکھتے ہیں تب بھی آپ یہاں پہ موڈ کریں آپ کے لئے مشکل نہیں ہو کہ آپ کو جاپ مل جائے گی ازاد ویزا پہ آپ میں ہی رہے گئے اس کے بعد نیکسٹ اس میں جو آ جاتا ہے اگر آپ کوکنگ کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی ریسٹورنٹ میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوکنگ کی بھی جوب مل جاتی ہے آپ کسی ریسٹورنٹ میں اپنے آپ کو کفالہ کرا سکتے ہیں سعودیہ بھی بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں اور یہاں پہ لوگ کھانے کو بہت پسند کرتے ہیں سعودی بھی اور یہاں کے لوکلز بھی تو آپ کسی بھی جگہ پہ مزدوری سے بعد اس پرپروفیشن کو بھی اڈاپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایسے افراد جو ایڈوکیٹڈ ہیں ڈگری آگتے ہیں اور یہاں سعودیہ پہ موگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان دوستوں کے لیے کیا ہے کہ وہ یہاں پہ آنے کے لیے پہلی جو ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لینگوئی اگر آپ کسی بھی بینک میں کسی کمپنی میں یا کسی شرکے میں جاب ڈھونڈتے ہیں آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے بکوز کہ آپ نیو ہوں گی آپ کو ریبک نہیں آتی تو اس کے لیے جو میر ریکوئرمنٹ ہے آپ کی ہے انگلیش آپ کی بہتر انگلیش ہونی چاہیے you can speak with someone to understand he can understand your means کہ آپ کی کمیونیکیشن اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کا کنسیفٹ اگلا بندہ سمجھ سکیں and you can understand also with other some person کنسیفٹ تو آپ لوگ انگلیش میں اس میں کریں اس کے بعد سیکنڈ چیز عادتی آپ کی کمپیوٹر آپ کو پتے کہ مینویل کا وہ ٹائم نہیں رہا تو اب آپ یہاں پہ سو دیں میں آتے ہیں تو آپ کو کمپیوٹر کی سکیل لازمی ہو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اکاؤنٹ سے ہیں فنانس سے ہیں انجینئر ہیں آپ کی میڈیکل میں آپ کسی بھی پروفیشن سے بلاؤنگ کرتے ہیں لیکن کمپیوٹر is necessary آپ کو یہاں پہ کمپیوٹر کی education آپ کی experience یا آپ کی certification لازمی ہونی چاہیے تب جا کے آپ جوب کر سکتے ہیں تو کیونکہ میں اس لئے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ازاد ویزے پہ آتے ہیں ازاد ویزے کی مشکلات آپ کو اپنے اقامہ بھی کوتبنانا پڑتا ہے میڈیکل بھی کرانا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ جب چاہتے ہیں تو آپ کو پھر لیبر کا کام اور پھر وہی مشکلات تو بہتر اگر آپ یہاں پہ ایک اچھا خواب لے کے ہیں اور اچھا کمانا چاہتے ہیں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے تو آپ لوگ یہ سکل سیکھیں اور ایجوکیٹر لوگ انگلیش اور کیمپیوٹر کو اپنے کیریئر میں ضرور شامل کریں تو یہ دوستو یہ ویڈیو تھی آپ دوستوں اور آپ بھائیوں کے لیے کہ میرے بھائی دوست یہاں پہ اگر آنا چاہ رہے ہیں باقی دوست جو مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں آپ لوگ ان چیزوں سے بچ سکیں اور اپنا ایک اچھا مستقبل میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کا ہو اور انشاءاللہ آپ لوگ اچھا روزی کمال سکیں تو جو دوست چینل پر نیو ہیں جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ